دوستو اچھی صحت کے لیے سبھی پرکار کی سبجیوں کو کھانا ضروری ہوتا ہے لیکن کچھ سبجیاں باقی سبجیوں سے زیادہ خاص ہوتی ہیں اور ان میں باقی سبجیوں کے مقابلے زیادہ خاص گن ہوتے ہیں ان سبجیوں کو کھانے سے ہمیں کچھ سپیشل بینفٹس ملتے ہیں یعنی کچھ خاص فائدے ملتے ہیں کچھا پیاز انہی خاص سبجیوں میں سے ایک ہے کچھا پیاز کھانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کچھے پیاز میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو شریر میں سوجن کو کم کرتے ہیں کچھا پیاز آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور آپ کے ٹرگلیس رائڈز کو بھی کم کرتا ہے اگر یہ تینوں چیزیں کم ہو جائیں تو پھر آپ کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے یعنی کچھا پیاز کھانے سے آپ کے شریر میں سوجن کم ہوتی ہے کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور ٹرگلیس رائڈز کم ہوتا ہے جس سے آپ کو ہارٹ کی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے پیاز میں شکتی شالی انٹی انفلامیٹری گن ہوتے ہیں جو بڑے ہوئے بلڈ پریشر کو بھی کم کرتے ہیں اور خون میں بلڈ کلوٹس کو بننے سے بھی روکتے ہیں اس سے ہمیں سٹروک جیسی بیماریوں سے سرکشہ ملتی ہے پیاز میں سلفر ہوتا ہے جو ایک نیچرل بلڈ تھنر کے طور پر کام کرتا ہے یعنی یہ خون کو پتلا کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور ناریوں میں بلڈ کلوٹ بننے کا خطرہ کم ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے شریر میں اگزیلیپین نام کے پدارت کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اگزیلیپین ہمارے خون میں فیٹ کو نینتریت کرتا ہے جس سے ہمارا کولیسٹرول کم ہوتا ہے پیاز میں ایک فلیونویڈ انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے کوئرسٹین اس کی ماترہ کچھے پیاز میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ پدارت ایک بہت زیادہ شکتی شالی انٹی انفلامیٹری گھنوں والا ہوتا ہے یعنی سوجن کو کم کرنے والا ہوتا ہے یہ دل کی بیماری ہونے کے کارنوں کو دور کرتا ہے جیسے کی ہائی بلڈ پریشر اس لیے اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے یا آپ کا ٹرگلیس رائٹز بڑھا ہوا ہے یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے یا آپ کے خون میں کوئی بلڈ کلوٹ بنا ہوا ہے تو آپ کو کچھا پیاز اپنے بھوجن کے ساتھ ضرور کھانا چاہیے کچھا پیاز کھانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے شریر کو اوکسیڈیشن سے بچاتا ہے اوکسیڈیشن ہمارے شریر میں ہونے والی ایک ایسی پرکریا ہے جس میں ہمارے شریر کی کوشکائیں نشٹ ہوتی ہیں اور ہمیں بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں جیسے کی کینسر ڈائیبٹیز اور ہارڈ ڈیزیز کچھے پیاز میں بہت زیادہ ماترہ میں بہت زیادہ شکتی شالی انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس وہ پدارث ہوتے ہیں جو ہمیں اوکسیڈیشن سے بچاتے ہیں کچھے پیاز میں پچیس الگ الگ طرح کے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں لال پیاز میں خاص طور پر ایک پدارث ہوتا ہے جس کا نام ہے انتوسائیننز اسی پدارث کی وجہ سے لال پیاز کو اس کا لال رنگ ملتا ہے یہ پدارث خاص طور سے دل کی بیماری ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے اگر آپ لال پیاز کو کچھا کھاتے ہیں تو آپ کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ چودہ پرسنٹ سے لے کر بتیس پرسنٹ تک کم ہو جاتا ہے یہ پدارث ہمیں کچھ پرکار کے کینسر اور ڈائیبٹیس سے بھی بچاتا ہے کچھا پیاز خاص طور سے پیٹ میں پیدا ہونے والے کینسر کو روکتا ہے اور آنٹ میں پیدا ہونے والے کینسر کو بھی روکتا ہے اس کے اوپر بہت سارے ویگینک ادھیان بھی ہو چکے ہیں اگر آپ نیمیت روپ سے کچھا پیاز کھاتے ہیں تو آپ کو پیٹ کا کینسر ہونے کا خطرہ بائیس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اور آپ کو آنٹ کا کینسر ہونے کا خطرہ پندرہ پرسنٹ کم ہو جاتا ہے پیاز میں کینسر سے لڑنے کی شکتی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں سلفر کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور فلیونویڈ انٹی آکسیڈنٹز ہوتے ہیں اُدھہرن کے لیے پیاز میں ایک سلفر کانٹیننگ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے اونین اے یہ پدارث ٹیومر کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اوورین کینسر اور لنگ کینسر کے فیلنے کی سپیڈ کو دھیما کرتا ہے لال پیاز کو کچھا کھا کر آپ اپنی بلڈ شگر کو بھی کنٹرول میں کر سکتے ہیں کچھا پیاز ڈائیپڈک لوگوں کے لیے اور پری ڈائیپڈک لوگوں کے لیے وردان ہے کچھے پیاز کو نیمت روپ سے کھانے سے آپ اپنی فاسٹنگ بلڈ شگر کو چالیس پوائنٹ تک نیچے لا سکتے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ پیاز میں کچھ خاص پدارت ہوتے ہیں جیسے کہ کیورسٹین اور سلفر کمپاؤنٹس ان پدارتوں کا ہمارے شریر کے اوپر انٹی ڈائیپڈک پر بھاو پڑتا ہے یعنی یہ ڈائیپڈیز کو کم کرتے ہیں اداہرن کے لیے کیورسٹین نام کا پدارت چھوٹی آنٹ کی کوشکوں کے ساتھ پرتیکریا کرتا ہے اور پینکریاس کے ساتھ پرتیکریا کرتا ہے یہ سکیلٹل مسلز کے ساتھ پرتیکریا کرتا ہے اور فیٹ ٹیشوز کے ساتھ پرتیکریا کرتا ہے اور لیور کے ساتھ بھی پرتیکریا کرتا ہے اور پورے شریر میں بلڈ شگر لیول کو نیانترت کرتا ہے اس لیے کچھا پیاز کھانے سے آپ کا بلڈ شگر لیول کنٹرول میں آ جاتا ہے پیاز آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے ویسے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ دودھ دہی کھانے سے ہی ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں لیکن دودھ دہی کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں اور پیاز انہی میں سے ایک ہے پیاز کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی سگنتہ بڑھتی ہے یعنی گھنطو بڑھتا ہے جو لوگ دن میں صرف ایک بار کچھا پیاز کھاتے ہیں ان لوگوں کی ہڈیوں کا گھنطو مہینے میں صرف ایک بار کچھا پیاز کھانے والے لوگوں کی تلنا میں پانچ پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پانچ پرسنٹ تو کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ہڈیاں صرف پانچ پرسنٹ زیادہ مضبوط بن جائیں تو آپ کی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ بیس پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اس لیے ہڈیوں کا پانچ پرسنٹ زیادہ مضبوط ہونا بھی مہتہ پون ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پیاز ہمارے شریر میں آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹس کے لیول کو بڑھاتا ہے جس سے ہماری ہڈیوں کا بون لوس کم ہوتا ہے اور ہماری ہڈیاں مضبوط بنتی ہیں ہڈیوں کی بون منرل ڈینسٹی بڑھتی ہے جس سے آسٹیو پروسس نام کی ہڈیوں کی بیماری ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے آپ کے شریر میں موجود ہانیکارک بیکٹیریا بھی مر جاتے ہیں پیاز میں موجود کرسٹین نام کا پدارت ایکولی بیکٹیریا سمیت اور بھی بہت سارے بیکٹیریا کو مارتا ہے کچھے پیاز کا رس کولیرا ایچ پائلوری اور ایم آر ایسے نام کے بیکٹیریا کو بھی مارتا ہے ایچ پائلوری نام کے بیکٹیریا کے قارن پیٹ کے اندر السر ہوتے ہیں اور کچھ طرح کے پاچن تنتر سے سممندھت کینسر ہوتے ہیں اور ایم آر ایسے ایک ایسا بیکٹیریا ہے جس کے اوپر انٹی بیوٹک دوائیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں یہ بیکٹیریا شریر کے الگ الگ حصوں میں انفیکشن پیدا کرتا ہے اس لیے کچھا پیاز کھانے سے آپ کئی طرح کے بیکٹیریا سے بچ سکتے ہیں کچھا پیاز کھا کر آپ اپنے پاچن کو بھی صدار سکتے ہیں پیاز میں بھاری ماترہ میں پری بیوٹکس ہوتے ہیں آپ نے پرو بیوٹکس تو سنا ہوگا لیکن شاید آپ نے پری بیوٹکس نہیں سنا ہوگا پرو بیوٹکس ہماری آنٹ میں موجود وہ اچھے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے بھوجن کو پچانے میں سہائتہ کرتے ہیں اور ہماری اچھی صحت کے لیے ہماری آنٹ میں ان کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان اچھے بیکٹیریا کو پنپنے کے لیے بڑھنے کے لیے جو کھراک چاہیے ہوتی ہے اسے پری بیوٹکس کہتے ہیں جو پیاز میں بھاری ماترہ میں ہوتی ہے اس طرح پیاز کھانے سے ہماری آنٹ میں موجود اچھے بیکٹیریا زیادہ ماترہ میں بڑھنے لگتے ہیں جس سے ہمارے پاچن میں صدھار ہوتا ہے پاچن میں صدھار ہونے سے ہمارا شریر سبھی پوشک تطووں کو پوری ماترہ میں پرابت کر پاتا ہے جیسے کہ کیلچیم اس سے ہماری ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں پاچن میں صدھار ہونے سے ہمارا ایمیون سسٹم بھی مجبوط بنتا ہے اس پرکار کچھا پیاز کھانے سے آپ کے پاچن میں صدھار ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے دست میں بھی لاب ہوتا ہے اور کچھا پیاز گیسٹرک السر ہونے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے اس لیے اگر آپ کو دست لگے ہوئے ہیں تو بھی آپ کچھے پیاز کا سیون کر سکتے ہیں اور لاب پرابط کر سکتے ہیں کچھا پیاز استھما کے روگیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کچھے پیاز میں موجود کورسٹی نام کا پدارت شواسنالی کی ماس پیشیوں کو ریلیکس کر دیتا ہے اس سے استھما کے مریجوں کو سانس لینے میں بہت آرام محسوس ہوتا ہے اور وہے آسانی سے سانس لے پاتے ہیں اس لیے استھما کے روگیوں کو کچھا پیاز ضرور کھانا چاہیے کورسٹین کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ یورین بلیڈر کے انفیکشن کو گھٹاتا ہے اور پرشوں میں پروسٹیٹ ہیلتھ کو بڑھاتا ہے اس لیے اگر آپ کو کوئی یورین بلیڈر کا انفیکشن ہے یا آپ اپنے پروسٹیٹ کی ہیلتھ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھا پیاز ضرور کھانا چاہیے کورسٹین دھمنیوں میں کولسٹرول کو جمنے سے بھی روکتا ہے جس سے ہمیں ہارٹ اٹیک اور سٹروک کا خطرہ کم ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے ہمارے شریر میں نئی کوشکاؤں میں وردی ہوتی ہے کیونکہ کچھے پیاز میں فالک ایسڈ ہوتا ہے اور ویٹامین بی ہوتا ہے یہ دونوں ہمارے شریر میں نئی کوشکاؤں کو بنانے میں سہیتہ کرتے ہیں کچھا پیاز کھا کر آپ انیمیا کا علاج بھی کر سکتے ہیں یعنی شریر میں کھون کی کمی کا علاج بھی کر سکتے ہیں شریر میں آئرن کی کمی سے انیمیا ہو جاتا ہے سو گرام پیاز میں زیرو پائنٹ ٹو ایم جی آئرن ہوتا ہے اور بہت اچھی ماطرہ میں فالیٹ ہوتا ہے فالیٹ ہمارے شریر کو آئرن کو حضم کرنے میں سہیتہ کرتا ہے اس طرح آئرن اور فالیٹ دونوں مل کر شریر میں کھون کی کمی کو دور کرتے ہیں اس لئے اگر آپ میں کھون کی کمی ہے تو آپ کو کچھا پیاز ضرور کھانا چاہیے کچھا پیاز کھا کر آپ اپنے ڈپریشن کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اسے کھا کر آپ اپنے موڈ کو صدار سکتے ہیں اور اچھی نیند لے سکتے ہیں ہمارے شریر میں ایک کیمیکل بنتا ہے جس کا نام ہے ہوموسیسٹین یہ کیمیکل کھون اور پوشک تطووں کو ہمارے دماغ تک پہنچنے سے روکتا ہے اور پیاج میں موجود فالیٹ اس کیمیکل کو بننے سے روکتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہمیں خوش رہنے کے لیے کچھ ہارمونز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سیروٹونین، ڈوپامائن اور نورے پائن فرائن یہ ہارمون ہمارے موڈ کو نیانتریت کرتے ہیں ہماری نیند کو نیانتریت کرتے ہیں اور ہماری بھوک کو بھی نیانتریت کرتے ہیں لیکن ہوموسیسٹین ان ہارمونز کے اتبادن کو گھٹاتا ہے جس سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے لیکن کچھا پیاز اس ہیموسیسٹین کے اتبادن کو گھٹا دیتا ہے جس کے کارن ہمارے خوش رہنے والے ہارمونز کا اتبادن بڑھ جاتا ہے جس سے ہمارا ڈپریشن کم ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں آپ اداس رہتے ہیں تو آپ کو کچھا پیاز ضرور کھانا چاہیے کچھا پیاز ہمیں کئی پرکار کی الرجیز سے بھی بچاتا ہے جب ہمیں کوئی الرجی ہوتی ہے تو ہمارے شریر میں ہسٹیمائن نام کا پدارت بنتا ہے جس سے ہمارے شریر میں الرجی کے ریکشن کے لکشن نظر آتے ہیں جیسے کہ بار بار چھینکے آنا آنکھوں میں سے پانی نکلنا اور خجلی ہونا یہ سبھی لکشن الرجی ہونے پر سامنے آتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کچھا پیاز ہمارے شریر کو ہسٹیمائن نام کے پدارت کو بنانے سے روکتا ہے اس سے الرجی کے لکشن ہمارے شریر میں نہیں پیدا ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کسی الرجی کے شکار ہیں تو آپ کو کچھا پیاز ضرور کھانا چاہیے اس سے آپ کو الرجی میں فائدہ ملے گا کچھا پیاز کھانے سے توجہ کے اوپر پڑھنے والے عمر کے پربھاو کو بھی سلو کیا جا سکتا ہے یعنی دھیمہ کیا جا سکتا ہے توجہ کے اوپر جھوریاں فری ریڈیکلز اور آکسیڈیشن کی وجہ سے پڑھتی ہیں اور پیاز شریر کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹس پردان کرتا ہے جس سے جھوریوں کو لمبے سمیں تک ٹالا جا سکتا ہے اس لئے لمبے سمیں تک جوان بنے رہنے کے لئے آپ کچھا پیاز ضرور کھائیے کچھا پیاز بالوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں بالوں کا جھڑنا رک جاتا ہے اور بال سمیں سے پہلے سفید نہیں ہوتے ایسا ان میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے کچھا پیاز میں وٹامین سی بھی ہوتا ہے جو کالیجن کو بنانے کے لئے چاہیے ہوتا ہے کالیجن سے ہی ہماری توجہ اور بالوں کا نرمان ہوتا ہے اس لئے اچھے بالوں کو پرابت کرنے کے لئے کچھا پیاز ضرور کھائیے کچھا پیاز ریموٹائیڈ آرثرائٹس کے لئے بھی فائدہ مند ہوتا ہے یعنی گٹھیا کی بیماری میں بھی لابکاری ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹی انفلامیٹری گن ہوتے ہیں یعنی یہ سوجن کو کم کرتا ہے اس لئے گٹھیا کے روگی کچھے پیاز کو کھا کر اپنے جوڑوں میں آئی سوجن کو کم کر سکتے ہیں گٹھیا کے روگیوں کو کچھا لال پیاز ضرور کھانا چاہیے کچھا پیاز کھا کر آپ اپنی آنکھوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں پیاز میں جو سلفر ہوتا ہے وہ آنکھ کے لینز کی زہت کو صدھارتا ہے جس سے آنکھوں کی روشنی کمجور نہیں ہوتی سلفر گلوٹا تھائیون نام کے پروٹین کے اتفادن کو بڑھاتا ہے جو کی ہمارے شریر میں ایک انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتا ہے اور آنکھ میں موتیا بند ہونے کے خطرے کو کم کرتا ہے پیاز میں پایا جانے والا سلینیم آنکھ کے اندر ویٹامین ای کو سپورٹ کرتا ہے اور ویٹامین ای آنکھوں کی کوشکاؤں کو نقصان سے بچاتا ہے اس لئے اگر آپ کچھا پیاز کھاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی برقرار رہے گی کچھا پیاز کھا کر آپ اپنے دماغ کو بھی تیز کر سکتے ہیں پیاز میں موجود انٹی آکسیڈنٹ دماغ میں پیدا ہونے والے نقصان دائی کیمیکلز کو شریر سے باہر نکال دیتے ہیں پیاز میں ایک سلفر کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے دین پروپائل ٹرائی سلفائیڈ یہ پدارت دماغ میں یاداست کو ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرتا ہے اور عمر کی وجہ سے جو یاداست کم ہوتی ہے اس پروسیس کو دھیما کرتا ہے پیاز کے رس کو مرگی جیسی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بھی سہائک پایا گیا ہے اس لیے اپنی یاداست کو لمبے سمیں تک بنائے رکھنے کے لیے کچھا پیاز ضرور کھائیے پیاز میں پائے جانے والے زیادہ تر پوشک تطو اس کی باہری پرتوں میں ہوتے ہیں اس لیے کچھے پیاز کا زیادہ فائدہ لینے کے لیے اسے جتنا ہو سکے کم چھیلنا چاہیے اگر آپ زیادہ چھیلیں گے تو پھر اس میں پوشک تطووں کی کم ہی ہو جائے گی اگر ہم لال پیاز کو زیادہ چھیل دیتے ہیں تو اس میں کرسٹی نام کے پدارت کی ماطرہ 20% تک کم ہو جاتی ہے اور انتوسائنی نام کے پدارت کی ماطرہ 75% تک کم ہو جاتی ہے اس لیے پیاز کو زیادہ چھیل کر نہیں کھانا چاہیے اور جتنا ہو سکے کم چھیلنا چاہیے لال پیاز میں سب سے زیادہ پوشک تطو ہوتے ہیں اور سفید پیاج میں سب سے کم پوشک تتو ہوتے ہیں اس لیے آپ کو سفید پیاج کی بجائے لال پیاج کو کچھا کھانا چاہیے پیاج کو پکانے سے اس میں موجود پوشک تتو کم ہو جاتے ہیں لیکن پوری طرح سے ختم نہیں ہوتے ہیں اس لیے سبجی میں پکا کر کھانے کے ساتھ ساتھ پیاج کو سلاد کے طور پر کچھا ضرور کھانا چاہیے کیونکہ جو فائدہ کچھے پیاج کو کھانے سے ملے گا پیاج کو سبجی میں ڈال کر پکا کر کھانے سے نہیں ملے گا نمشکار دوستو میں ہوں پاون اپل اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بہت بہت دھنیوار